لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کا منصوبہ محکمہ سیاحت پنجاب کی جانب سے آن لائن ٹور گائیڈ کورس کرنے والی طلبہ کو فیلڈ ٹریننگ دی گئی سیکیٹری سیاحت راجہ جہانگیر انور کا کہنائی کی کوشش ہے سال کے اختتام پر پانچ ہزار افراد کو ٹور گائیڈ کورس کروایا جائے گا لاہور سمیت پنجاب بھر میں سیاحت کی ترقی کیلئے محمد سیاحت سرگرم ایتھم ونگ کے تحت آن لائن ٹور گائیڈ کورس کرنے والے سار سے زائد طلبہ اور طالبات کو فیلڈ ٹریننگ دے گئی ڈبل ڈیکر بس کسافی ٹرمینل پر تقریب سیکیٹری سیاحت راجہ جہانگیر انور پرنسپل ایتھم ونگ سیاحت احمد کی بشیر کر تقریب میں کتابیں سیکیٹری سیاحت پنجاب راجہ جہانگیر انور نے کہا کوشش ہے کہ سال کے اختتام پر پانچ ہزار افراد کو ٹور گائیڈ کورس کروایا جائے تاکہ وہ خود کا روزگار کمانے کے قابل بن سکیں یہ ان لوگوں کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اس کے بعد ایک ایڈوانس ٹریننگ کورس بھی ہو گئی یہ بیسک کورس تھا ہماری کوشش یہ ہے کہ 31 دسمبر 2014 تک پانچ ہزار لوگوں کو اس سیکٹر میں انڈکٹ کیا جا سکے یہ خود ہی اپنی ان کی سیلف ایمپلائیمنٹ ہوگی اور یہ خود ہی لوگوں کو ایک تو اسے فیسلیٹیٹ کرے گی ٹور آپریٹرز کو بھی عام ٹوریسٹ کو بھی اور ان کو اپنے بھی روزگار ملے گا آن لائن ٹور گائیڈ کورس کرنے والوں نے بتایا کہ آج فیلڈ ٹریننگ دے جا رہی ہیں جس کے بہت خوشی ہیں اس کورس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا یہ کورس جو ہے وہ بہت انفرمیٹیو جو ہے وہ ہمارے لیے رہا ہے ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے خاص کر جو ہماری ہسٹری ہے کچھ تو پتا تھا لیکن اتنا نہیں پتا تھا جو بھی سیر نے پڑھایا جو ٹی ڈی سی پی والوں نے ارینج کیا بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اس ٹور گائیڈ کورس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے کہ کس طرح سے ٹور گائیڈ نے ارینج کرنا ہے ٹور اور کس طرح سے فیسلٹیٹ کرنا ہے ہر ایک اپنے کلائنٹس کو جو ٹوریسٹ آئیں گے ان کو اور ہر چیز پروائیڈ کس طرح کرنی ہے آن لائن ٹور گائیڈ کورس کرنے والے طلبہ اور طالبات کو ڈبل ڈیکر بس میں باز شاہی مسجد مسار اکبان گریٹر اکبان پارک لاہور میوسیم اور لاہور فوٹ کا بھی دورہ کروایا گیا